کوئی کچھ چیز لگ جاتی ہے بیماری ہو جاتی ہے بیماری میں آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کیسے کیسے حذیتیں برداشت کرتا ہے یہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ سکتی چھوٹا موت کی سکتی اس سے بری سکتی کوئی نہیں ہے پتہ نہیں کیسے گزرتی ہے اس آجی کو اس کیفیت تو کوئی نہیں بیان کر سکتا اس لئے کہ بیان کرنا مارا خود بیان نہیں کر سکتا اس لئے کہ روح نکالنے سے پھر اس کی زبان پر مہر لگا دیا تھی بول نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ عجیب بات ہے دنیا کا ہر تک ہاتھ میں بیان کر دے گا ارے یہاں مجھے درد ہو رہا ہے ارے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے میرے سینے میں درد ہو رہا ہے مجھے یہاں درد ہو رہا ہے مجھے یہاں درد ہو رہا ہے ایک آخری درد جس کو آدمی بتا نہیں سکتا اور وہ درد دینے سے پہلے زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے وہ ہے موت کی تکلیف وہ یاد آگئی آپ کو اور آپ رو پڑے کہ میرے ساتھ پتا نہیں کیا معاملہ ہونے والا نبی کے اوپر اتنی تکلیف تھی موت کی شدت تھی آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وعنی آئیشت رضی اللہ تعالی عنہ قارت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِ وَزَاقِنَتِ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب المغادی کے اندر لائے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میری تھوڑی اور میری حسلی کے درمیان یہ حسلی ہے اور یہ تھوڑی ہے اس طرح آپ کا سر مبارک میری گود میں ہے اور ایسے ہی آپ کا انتقال ہوا موت کی شدت ایسی تھی کہ ہم کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی تاجب نہیں ہوتا اس لئے کہ میں اتنی شدت دیکھ چکوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہتر اللہ